موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت اوڈیو لیگز تحقیقات امران خان نے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا سابق وزیراعظم امران خان نے وکیل بابی روان کی توسط سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جس میں وزارت قانون انصاف اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا درخواست میں محقب اختیار کیا گیا کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے کسی جج کو بھی نامزد نہیں کیا جا سکتا اوڈیو لیگز تحقیقات جوڈیشل کمیشن نے کارروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا انکوائری کمیشن کا کہنا تھا کہ کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیمرہ کارروائی کرنے کی درخواست کا جائزہ لیں گے کمیشن نے وفا کی حکومت کو ایمیل ایڈریس اور تمام مواد پرہم کرنے کا حکم دے دیا پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری کی نظربندی کا لدم قرار رہائی کا حکم شیری مزاری کے وکلہ بیریسٹر شویب رزاک اور انیخہ ٹانہ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ شیری مزاری کی صحبزادی ایمان مزاری بھی عدالت میں پیش ہوئی عدالت نے حکم دیا کہ اگر شیری مزاری کسی مقدمے میں نامزد نہیں تو ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے اور شیری مزاری ڈیپٹی کمیشنر کے پاس بیانی حلفی جمع کرمائے وہ آئندہ کسی ایسی سرگرمیوں میں شامل نہیں ہوں گی سابق گورنر سن امران اسماعیل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا پولیس کی جانب سے امران اسماعیل کے ریمانڈ میں چودہ دن کی توصیح کی استعداد کی گئی تاہم عدالت نے تفتیشی آفیسر کی درخواست کو مسترد کر دیا اور امران اسماعیل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا امران خان کو مائنس کر کے پی ڈی ایم نے کس کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے شیغ رشید کا ٹویٹ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر شیغ رشید احمد کا کہنا تھا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا چادر اور چار دیواری کو روندنے والی نون لیگ دفن اور پی ڈی ایم کا کفن ہوگا خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں کرپٹ حکومت کو سپورٹ نہ دی جائے تئیس مئی کو میری گرفتاری کے اسی فیصد امکانات ہیں امران خان سابق وزیراعظم نے اس بات کا کوئی خدشہ ظاہر کیا کہ ممکن ہے کہ جب میں منگل کو زمانت لینے کے لیے عدالت جاؤں تو اسلام آمد پولیس گرفتار کر لے انہوں نے کہا کہ اس وقت قانون کی حکمرانی نہیں ہے ملک کے مختلف جیلوں میں خواتین اور سینئر کے عادت سمیت دس ہزار سے زائد کارکنان زیر حراست ہیں سب کچھ صرف ہماری جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے ملک کے بالائی اور مغربی ہلاکوں میں آج بارش کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پنجاب خیبر پختونخا اور کشمیر میں آج سے 26 مئے کے دوران بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں کوئٹا کلات خوزدار لسویلا اور پنجگور میں گرد الود ہوایں چلنے کے ساتھ بارش کا امکان ہے جبکہ صوبے کے کچھ ازلا میں موسم گرم اور خوشک رہے گا تو میں تو اس کو اشرف المشروبات کہوں گا ایک مقولہ ہے کہ اس چاہ کو چاہ میں ڈالو جس چاہ میں چاہ نہیں تو یہ محبتیں بانتی ہیں آپ اس میں دوستی پیدا ہوتی ہے اور میل جول کر بیٹھنے کا ایک ذریعہ ہے جہانیا ہمپیتھک ڈاکٹرز ایسوسییشن جہانیا کے دیرے تمام چائے کے عالمی دن کے موقع پر آئی دوستوں کے ساتھ محبتیں بانتنے کا موقع ملا دوستوں کے ساتھ مل کر چائے پی ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ پاکستانی آزمین حج کی پہلی پرواز تین سو سولہ آزمین حج کو لے کر کراچی سے مدینہ منورہ پہنچ گئی ہے مدینہ منورہ ائرپورٹر ڈی جی حج عبدالوحاب سومرو اور ڈائریکٹر مدینہ زیاؤر احمان نے وزارت مذہبی امور کے حکام کے حمرا آزمین حج کا پرتفاق استقبال کیا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ پاکستانی آزمین حج کی پہلی پرواز تین سو سولہ آزمین کو لے کر کراچی سے مدینہ منورہ پہنچ گئی تجمان پی آئیے کے مطابق حج آپریشن کے لیے پی آئیے کے بوائنگ ٹریپل سیون اور ائر بیس تین سو بیس تیارے استعمال کر رہی ہے روا برس پی آئیے تین سو بیس خصوصی حج شیڈیول پروازوں کے ذریعے پینسٹھ ہزار سے زائد آزمین حج کو حجاز مقدس پہنچائے گی پریس کلپ گیلے وال اور انجمن تاجان گیلے وال کی طرف سے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یک جہتی کے لیے شیل پیٹل پمپ سکھیرہ چوک گیلے وال سے ریلی نکالی گئی جس میں انجمن تاجان کے ساتھ تمام سکولز کے طلبہ سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ کاروباری شخصیات نے بھی خصوصی شرکت کی ریلی میں پولیس کی جانت سے سیکیورٹی کے بھی انتظامات کیے گئے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف ملک محمد ارشد آرائن سے جی ارشد بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں جی بلکل موک لوگوں کو بار کی طرح جوینا لوگوں کے دعی علاقے جیلے وال میں بھی افواج پھول کے حوالے سے آج ریلی نکالی گئے ہیں ریلی کی قیادت اندھمان تاجران اور کسان برادری نے کی ہے اور پریس کلپ کیا لیواز کی طرح سے ریلی نکالی گئے جیسے میں جوینا پلیس کے بھی سکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہمارے ساتھ جوینا پریس کلپ کے جوینا جمعیت سیکھ کے مزید ہیں ان سے جانا کہتا ہے کہ وہ افواج پھول کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جی سیر پاک پھول ہمارے ملک کا سلامتی کا ادارہ ہے اور پورے ملک کی عوام اس وقت پاک پھول کے ساتھ ہے اس ملک کی بنیادوں میں شہیدوں کا مون ہے اور پاک پھول ہمارا فخر ہے ہم ہر وقت ہر لمحہ اپنی پاک پھول کے ساتھ ہیں اور کسی بھی قیمت پاک پھول کے حلاف کوئی بھی پروپے گلڈا کامیاب نہیں ہونے نہیں پاک پھول میں پھر دوبارہ پاک پھول کے قوام پیش کرتا ہوں اور واقعی پاکستان کے بنیادوں میں ان کے ساتھوں ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک پھول کے لیے کے سفائی کو جانے ملک کی حافظ کے لیے یہ فوج حق میں لے لکھاری ہے اور جو مائی کو واقع ہوا ہے ہم اس کے پر زور مضمد کرتے ہیں موری حق ہے وہ حق کوئی نہیں کھین سکتا نو مائی کو اتجاج ہوا ہے پاکستانی قوم اس کو اتجاج تسنیم نہیں کرتی وہ کھول دیشت کر دی ہے ایسی کا خود شامن ہے اس میٹی میں یہ کسی کے باپ کا پاکستان نہیں ہے جو جیسے مرجی کر لے دیشت کرد ہیں یہ ہمارے اندر ہی دیشت کرد مجود ہے ہمارے اندر ہی فتنہ مجود ہے ہم انشاءاللہ ان فتنوں کو لنگا کر کے چھوڑیں گے جو بھی واقعہ ہوا وہ دل خراش واقعہ تھا شریف بھائی نے صحیح کہ جو ندرہ دریو کو بھی اتجاج ہوا ہے اس میں کوئی نکملہ کو تینہ سپتہ ٹھوڑا ہے کہ آج ہمارا ملک سلامت ہے تو پاک پوچی وجہ سے سلامت ہے ہمارے پاک پوچی طرف کوئی بھی جانا ملک آنکے اٹھا کے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نکال دیں گے جی جہلم میں تاریخی کلہ روحتاس جیٹی روڈ سے نو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اس کے ساتھ ٹلہ جوگیاں اور کچھ ہی فاصلے پر کلہ ندنا واقعہ ہے ان تاریخی مقامات کو دیکھنے کے لیے آنے والے ٹورسٹ کو کون سے راستے آنا چاہیے تفصیلات بتا رہے ہیں مصطفیٰ بٹ جو کہ اس وقت کلہ روحتاس میں موجود ہیں اور ان کے ساتھ راجہ عمران بھی موجود ہیں جی بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جبکہ میں ناظرین اس وقت موجود ہوں کلہ روحتاس کے قریب روزارٹ پہ تو یہاں روزارٹ جو ہے یہ نو کلومیٹر جیٹی روڈ سے دور ہے اور ساتھ ہی یہ کلہ روحتاس ہے اس کے بعد کلہ ندنا آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارا جیٹی روڈ آتا ہے تاریخی مقامات کافی سارے یہاں پہ موجود ہیں تو عمران صاحب موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ اس کو لنک کرنے کے لیے حکومت کو کیا طریقہ پناہے جائے اور یہاں پہ ٹورسٹ کو آسانی سے آنے کے لیے کون کون سے رستے استعمال کرنے چاہیے تاکہ وہ ایک ہی دن میں یہ چیزیں گھوم کے اپنے لاکھوں میں واپس چلے جائیں بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے آپ نے بہت اچھا سوال کیا مجھ سے دیکھیں اور جو سب سے بڑی اس میں بلیس ہے کہ دیکھیں سیاست جو ہے ایک الگ میٹر ہے اور جو سیاحت ہے وہ پوری ایک انڈسری ہے جتنا مرضی آپ چاہیں اس سے پیسہ کما سکتے ہیں آپ کو ٹورسٹ کو اکموڈیٹ کرنا ہے ان کو فسلٹیشنز دینی ہے وہ آپ کے اوپر پیسے خرچ کریں گے اور بہت سارا فورنر کیونکہ باہر سے آتا ہے تو وہ بھی آپ کی ذرہ مبادلہ میں ایک اچھا اس سے اضافہ ہوتا ہے اب جو دوسری بیسک چیز ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ بلکل لیفٹ اینڈ رائٹ پہ ہیں ہمارا کوئی اینگل کی سیست مل رہے نہیں ہے اب کٹاس راج والے موٹر وے کے ساتھ ہیں ہم لوگ جی ٹی روڈ کے ساتھ ہیں اب کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے وہ کتنا بھی قرید ہوگا ہے کٹاس راج والا کے جی منکلہ ارتاس دیکھیں یا ریزارٹ پہ رکے ہم چلے جائیں گے ہاں وہ رکنے اگر آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو بڈن پڑے گا تو ہماری تو گورنمنٹ سے آگے بھی یہ تھی and I am telling you there's a one reason because if someone comes from the Lahore وہ جب جیلمہ آتا ہے تو جیلمہ آ کے why he goes to دینہ اور پھر وہ کٹ لے کے اندر آئے گا پندرہ کلومیٹر بیس کلومیٹر کا پیٹرول جایا کرے گا we have also the road and old جی ٹی روڈ this called a رتاس روڈ اب رتاس روڈ comes towards at the spot of ملوٹ اب ملوٹ سے on a back of کہان جب آپ ایک ٹریک کو بناتے ہیں جو گزرتی ہوئی یہاں سے why in front of the رتاس مقبر خیر النصار resort zip line everything مگا آگے سے گزرتی ہوئی چوہ ساتھ بابا گرنانک سے یہی جا کے کلری متعال اور چکیام کے ساتھ جڑتی ہے اگر یہاں سے ایک ٹریک بناتے ہیں اس کے دو بینیفیٹ ہیں ایک تو جو already road پہلے بنی ہوئی ہیں جو کلے سے باہر گزر رہی ہے اور جا کے کلری متعال کو مل رہی ہے اس کے دو دو negative points ہیں جو سب سے بڑے ہیں ایک تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے دستہ we are crossing just in a forest اس forest کا مسئلہ یہ ہے we are cutting یہاں پہ cutting ہو رہی ہے کچھ بھی ہو رہا ہے forest department doing very well but also wildlife over there ہمارا کام ہے ان کو سنبھالنا اب وہ جب road آپ کلری متعال کو cross کرتے ہیں then the point is we are just connect the باغنیا and باغنیا is beneath the tillage ہو گئی ہیں اور جب آپ باغنیا سے گزرتے ہیں ڈھنگری مردہ بھیٹ 440 آپ کو وہاں پہ مائنز نظر آتی ہیں کولز کی مائنز ہیں اور بہت ساری مائنز ہیں اور جو سب سے مہین چیز ہے آپ ایک ہی دن میں یہ سارا ایریا cross کر کے at the evening you are going towards the hasnaut across the بنا at such going باغن باغن والا آپ نائٹ وہاں پہ کیام کر سکتے بڑی ازیلی اب رات آپ نے وہاں پہ کیام کرتے حیرت ہے آپ جب حضرت حام علیہ السلام کی مزار پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا ایک دن چاہیئے آپ کو کم از کم 6000 پیٹرول جلانا ہے تو ہر بندہ اتنا فورڈ نہیں کر سکتا اگر مجھے پتا ہے میں نے فیصلہ باد جانا ہے مجھے فیصلہ باد اچھا ہے اس کے بعد میں موٹر وے پہ چڑھ کے چلا جاتا ہوں ختم یہ بھی سیل کوٹ اسلام آباد موٹر وے بان رہی ہے جو منگلہ کے قریب سے گزرے گی تو اس کا کیا بینیفٹ ملے گا اس کا بینیفٹ صرف ایک ہی ہے اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ وہ جس نے پنڈی سے لاور جانا ہے وہ وایا سیل کوٹ اسپیشلی جیلنم والے گجرات والوں کے لیے اس کوٹ ہے لیکن ٹوریزم کے حوالے سے ان جگہوں کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ وہ روڈ تو گزر رہی ہے وہ تو جی ٹی روڈ سے بھی آ رہے تھے مین چیز ہے دیکھیں جی ترہ ہم لوگ کھڑے میں یہ لنک یہ عام جگہ نہیں ہے اور میں نے کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا دنیا میں اور پھر میرے باسیو سب سے بڑی ایمپارٹس ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس فوسلز ہیں ہمارے پاس وائل لائف ہے ہمارے پاس فوریسٹری ہے ہمارے پاس ریکریئیشنل اتنی تھی ہیں کہ لوگ آتے ہیں تو وہ گھوم جاتے ہیں بھائی یہ آپ لوگ کدھر رہتے ہو اور جو دوسری سب سے مہین چیز ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک اور آئیڈیا بتا دوں یہ جو آپ کو رامکورٹ فورٹ ہے جو میرپور کے ساتھ لگتا ہے یہ ٹائم میں یہ راجہ پورٹ یہ کاروبار کا ایک بڑا اہم ترین جو ہے نا یہ ایک نقطہ انہوں نے بیان کی ہے تو اس میں یہ کاروبار بڑھتا ہے تو یہاں پہ بزنس تقریبا تقریبا جو باہر کے ملکوں میں ہمارے لوگ گئے ہوئے ہیں وہ یہاں پہ رہ کے اپنا بزنس کر سکتے ہیں ادارے دھرک لندن کی زیرے احتوام پارہ سفدر کی خودنوشت میرا زمانہ میری کہانی کی لندن میں پہلی تقریب اجرہ ریڈیو پاکستان پی ٹی وی اور بی بی سی لندن کی معروف نیوز کاؤسٹر ماہ پارہ سفدر کی خودنوشت میرا زمانہ میری کہانی کی پاکستان کے مختلف شہروں میں ہونے والی تقریب اجرہ کے بعد اب لندن میں پہلی تقریب اجرہ اتوار 21 مئی 2023 کو ادارہ دھنک لندن کے زیرے احتمام منعقد ہوئی جس میں مختلف چنیدے افراد نے کتاب اور ماہ پارہ سفدر کی شخصیت کے حوالے سے خطاب کیا اس تقریب کا احتمام ادارہ دھنک لندن کی ٹیم اور اس کے روح و روا اور معروف شائرہ سیدہ کوسر نے نہایت محنت اور جافرشانی سے کیا جس میں شہر کے اہم عدیم شورہ اور دیگر شعبوں کے لوگ شامل تھے مکررین میں حسنین رزازیدی عباس رزازیدی محمد صفدر یوسف ابراہیم سید شبیر احمد ساجدہ ہمایو ڈوکٹر مرتزا عدیم صفدر حمدانی نے کتاب اور مصنفہ کی زنگی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت